اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں اور آج کا ولاغ شروع ہو رہا ہے جہاں سے پچھلا ولاغ اینڈ ہوا تھا تو یہ میں لے کر رہی تھی لسن ادرک تو میں نے کہا چلو اس کا جلدی سے ان کو چھیل چال کے اس کا پریسٹ مگرہ بنا کر تو میں ان کو فریز کرلوں اور سنبھال لوں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ لسن میں کیڑے پڑ گئے تھے اب ساون ہے کس وجہ سے پڑے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن میں نے کہا اس دفعہ ویسٹ نہ ہو تو میں پہلے ہی اس کو لے کر رہی ہوں تو سنبھال لوں تو بس میں نے ایک آئس کیوب ٹرے بنا لی تھی اور جو بات گیا تھا وہ میں نے کنٹینر میں ڈال لیا تھا اور پہلے اس کو میں نے فریج میں رکھا ہے اور ابھی میں پہلے وہی والا یوز کرلوں گے پھر وہ جب ختم ہوگا تو پھر یہ جو کیوبز ہیں یوز ہو جائیں گے تو بس میں نے کہا یہ والا کام آج ختم کریں فٹا فٹ سے اور بس جناب آج میں نے بنائے ہیں کباب اور کبابوں کا مسالہ بنانے کی جو میں نے مسالہ ریڈی کیا اس کو ہم جو ریکارڈ کرنا یاد نہیں رہا لیکن میں ایسی زبانی زبانی سے بتا جاتی ہوں آپ کو میں نے اس میں سب خشک مسالے ڈالے تھے سوکہ دھنیا کٹی بھی لال مرچے پسی بھی لال مرچے تھوڑی سی حلدی نمک اور زیرہ ڈالا تھا اور تھوڑی سی میں نے اجوائن بھی شامل کی تھی اس میں اور اس میں میں نے ڈالا تھا مکہی کا آٹا تین سے چار ٹیبل سپون کیونکہ کیمہ کافی سار ہے اور پھر میری سسٹر نے بنایا تھے تو وہ کہہ تھی کافی ڈرائی بنیا تو یہ وہی والا گوشت تھا تو اس لئے پھر میں نے اس میں دو سے تین چمچ دیں گے اور دو ایک چمچ آئل کے بھی شامل کیا تھے تاکہ بہت زیادہ ڈرائی نہ بنے اور دہیں اور آئل شامل کرنے سے میرے کافی اچھے بن گئے تھے اور بس یہ سب کچھ اس میں میں شامل کیا تھا پیکٹ والا میں نے کوئی بھی مسالہ اس میں نہیں ڈالا اور ویسے تو چپلی کبام میں انار دانا وغیرہ بھی دلتا لیکن ہمارے گھر میں کسی کو پسند نہیں ہے تو پھر اس لئے میں نے نہ ڈالا اور پھر بس اس کو اچھے طرح سے میں نے مکس کیا اور اس میں میں نے پیاز ڈالا تھا لسن ادرک ہری مرچیں اور لسن ادرک کا تھا میں نے پیسٹی شامل کر دیا تھا اور ہری مرچوں کو میں نے چوپر میں دال کے چوپ کر کے وہ شامل کر دی تھی اور اسی طرح میں نے پیاز کو بھی چوپر میں دال کے چوپ کر کے اور اس کا پانی تھوڑا سا نکال کے تو اس کو شامل کیا تھا اور یہ کافی 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 اچھے بنے تھے اور ٹوٹے بھی نہیں تھے آپ جائے ابھی میں فرائی کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ کباب ب ہرنے لگ جاتے ہیں یہ بھور بھی نہیں رہے تھے سائٹوں سے اور یہ اتنے ڈرائے بھی نہیں تھے حالانکہ گوشت کافی ڈرائے تھا لیکن نہیں شامل کرنے سے اور آئل شامل کرنے سے اس کا کافی اچھے بن گئے تھے اور میں نے بہت ہلکی آنچ پر پکائے نہیں پکائے کیونکہ اس طرح پھر ان کا پانی وغیرہ نکل آتا ہے جو ان کے اندر جوسیز ہوتے ہیں سارے تو پھر یہ اور زیادہ خوشکریہ تھا میں نے تھوڑی میڈیم سی آنچ پکائے تھے اور ان کا بہت زیادہ بیش میں سے پانی وغیرہ نکلنے نہیں دیا کیونکہ مسالہ لگا کے تقریباً سارا دن میں نے کیمہ کو رکھا ہوا تھا تو کیمہ تقریباً گل ہی چکا تھا اس کو پکنے میں اتنا ٹائم لگنا نہیں تھا تو اس لئے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا درمیانی آنچ پر ہی فرائی کیا تھا اور جناب پھر بس میں نے اینڈ میں اس میں باریک باریک سے ٹمارٹر کاٹ کے شامل کر دیا تھے میں نے گول گول کاٹے تھے اور پہلے تو میں نے علاقی رکھے تھے پھر پتا نہیں مجھے کیا ہوا میں نے سارے پر مکس کر دیے لیکن میں ایک ایک کباب کو اٹھا کے اور اس کے اوپر ٹمارٹر آکے اچھی طرح سے جس طرح سے ہم بزار سے لیتے ہیں چپلی کباب تو اس کے اوپر ٹمارٹر لگے ہوتے ہیں اس طرح سے لگانے تھے تو پھر خیر مکس بھی ہو گئے تھے تو تب بھی میں نے ایک ایک کباب کے اندر ٹماتر لگا لیا تھا اور اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس طرح سے تو اس لئے ہم ٹماتر لگاتے ہیں اور بچوں کو اتنا پسند نہیں ہے تو بچے ٹماتر وغیرہ نکال دیتے ہیں اور وہ پھر زبیر جن سے ہم وہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے سارے کبابوں میں ٹماتر دال لیتے ہیں اور اس سے ہی اس کو ہاتھوں میں سے زور زور سے دباد بھا کر پٹک پٹک کر کباب بنائے تھے اور کباب اس طرح سے کافی اچھے بنتے ہیں میں نے کہیں پہ دیکھا تھا یا سنا تھا کہ جب ہم اس طرح کبابوں میں مصالہ بناتے ہیں اور ہم اٹھا اٹھا کہ اگر ہم کیمے کو تھوڑا سا اپنے بول میں پٹک لیں گے تو اس سے کافی اچھے کباب بنتے ہیں تو پھر میں اب بول میں تو میں نے اتنا نہیں کیا تھا لیکن ہاتھوں پہ میں اس طرح کر رہی تھی تو تو اس سے واقعی میں مجھے ڈیفرنس فیل ہوتا ہے اس طرح سے کباب ٹوٹتے بھی نہیں ہیں آپ پتہ نہیں واقعی میں یہ بات ہے یا کیا بات ہے لیکن اس طرح کرنے سے کباب مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں تو بس یہاں پہ بھی جلدی دیس کباب فرائی کروں گی اور آج میں نے یہی بنایا ہے کھانے میں اور ساتھ میں چٹنی بنا لوں گی اور ساتھ میں نے کٹ لینا ہے پیاز اور یہ ابھی بنانے کے لیے رکھیں اور ساتھ یہ فرائی ہو رہے ہیں اور یہ بھی کھانے میں کھا لیں گے اور جو بچ کیا تھا کیمو اور پھر میں نے کباب بنا کر تو اس طرح رکھیں اور ان کو بھی فریز کر دوں گے پھر جب کھانے ہوں گے تو بنے ہوئے ہوں گے اور بس یہ گوز کر دوں گے اور بس اب روٹی بنانے لیتیوں ساتھ فٹہ ہٹ سے اور بس جناب ایک بیچ تو کبابوں کا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو نکال کے اور اب میں دوسرا بیچ جن سے فرائی کروں گی اور یہ جو کباب دو بچ گئیں گے میں نے بعد میں دالے تھے تھوڑی تھوڑی سی کیونکہ شرنگ ہو گئے تھے تو جگہ بن گی تھی تو میں نے یہ ساتھ ساتھ ہی دال دیئے تھے اور کبابوں کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا تھا مطلب زبیر کرتے ہیں واقع میں اس طرح تو بہت ہی اچھے بنے بزار کے کباب ہوتے ہیں اور بس اب میں ہاں پہ دوسرا کباب دالوں گی اور جو پچھلے کبابوں کا تھوڑا سا جوس وغیرہ نکلا تھا اور وہ نیچے پین پھلا گیا تو وہ میں نے سائٹ پہ کر دیا کیونکہ اگر میں نے اسی کے اوپر دالے تو پھر کباب جو ان سے نہیں دالوں گی وہ فوراں سے ہی جلنے والا ان پہ جلے جلے سے ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے اس کو سائٹ پہ کر کے تازہ آئل دال کر اور اس میں کباب دالیں ہیں اور بس جلدی سے یہ فرائے ہو جائیں گے اور دوسری طرف میں فٹا فٹ سے روٹیاں بنا لوں گی اور یہ جناب کبابوں کی فائنل لوگ اور اس طفح میں نے بالکل یاد رکھ کے ریکارڈ کیا تھا کیونکہ میں اکثر بھول جاتی ہوں پہلے بودی ریسپی شیئر کر دیوں اور اینڈ میں جو فائنل لوگ ہوتی ہے وہ دکھانے ہی بھول جاتی ہوں تو اس لئے اس طفح میں نے کچھن میں کھڑے ہی ریکارڈ کر لیا تھا اور بس اب ہم کھانا کھانے لگی ہیں اور کھانا شانا کھا کے پھر اس کے بعد ہم کھیلیں گے کوئی نہ کوئی گیم کیونکہ بچوں کی چھٹی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے تھوڑا سا ٹائم ہم آپس میں سپینڈ کر لیتے ہیں کوئی گیمز وغیرہ کھیل کے یا پھر بچوں کو زیادہ شوک ہی ہوتا ہے کھانے کا ٹائم پر جو زبیر ہیں وہ اپنے بچپن کے کوئی قصے سنائیں کوئی فنی سٹوری سنائیں یا آج کیا ہوا پورا دن ان کے ساتھ تو اس طرح پھر ہم بیٹھ کے اس ٹائم پر باتیں بکا رہے ہوتے ہیں کھانا بکا رہے ہوتے ہیں اور پھر کھانا شانا کھانے کے بعد پھر ہم کوئی گیم وغیرہ یا لوڈو کھیل لیتے ہیں یا اور کوئی بھی گیم اس طرح کھیل لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے آپس میں ٹائم بڑا چھک ادھر جاتا ہے اور چھٹی ہیں تو ہم انجوائی بھی کر لیتے ہیں آج کل مووی بگرہ کوئی دیکھ نہیں رہے خاص کیونکہ ہم لوگ جو بیڈروم ہے ٹی وی ہمارا بیڈروم میں ہے اور ہم لوگ ہوتے ہیں آج کل بچوں کے روم میں ہے تو اب میں وہی سوچ رہی تھی کہ جو ٹی وی ہے اس کو ذرا اس روم میں شفٹ کر لوں تاکہ نا رات کے ٹائم میں ایک آدھ کوئی مووی بندہ کبھی اکٹھے دیکھ لیا کرے تو ادھر لا کے ارادہ تو یہ آئرن سٹینڈ پہ ایسے رکھ لوں گی تو رات کو مووی شوی دیکھ کے تو صبح واپس لگا آتے ہیں وہاں پہ تو دیکھیں اب فائنل کیا بندہ ہے اور بس جناب اسی کے ساتھ آج کا ولوگ بھی اینڈ کروں گی انشاءاللہ اب آپ سے نیکٹ ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت 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 سا خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دھیروں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک بھی کر لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ